اسلام علیکم سٹوڈنٹس آپ کے لئے گریٹ نیوز آج لے کر آئے ہوں میں گریٹ نیوز یہ ہے کہ پاک سٹڈیز کے متعلق جتنی بھی ایم سی گوز ہیں وہ تمام امپورٹن ایم سی گوز کے مرحے نوٹس بنائیں انہی نوٹس میں سے سی ایس ایس پی پی ایس سی پی ایم ایس 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 پاک آن میں تمام جو بھی پیپرز ہیں آنے والے یا ہو گئیں تمام پیپرز انہی ایم سی گوز میں سے بنائیں یہ موسٹ ایم سی گوز بنائیں اگر آپ یہ صرف ریوائز کر لیں صرف تو آپ کو انشاءاللہ تمام پاک سٹڈیز کے ایم سی گوز یاد ہو جائیں گے اور آپ کو کسی ہلپنگ بک کی ضرورت نہیں ہے کسی بھی ہلپنگ بک کی ضرورت نہیں پڑے گی آپ کو اگر آپ یہ ایم سی گوز ریوائز کر لیتے ہیں سب سے گریٹ نیوز آئے سب سے اچھی بات یہ ہے کہ میں نے بلکل ترتیب سے بنائے یعنی کہ ایٹین کی لائن ہے ایٹین کے بعد نائنٹین کی سٹارٹ ہو جائے گی ٹھیک ہے بلکل ایک ترتیب سے جا رہے ہیں ایم سی گوز یعنی کہ آپ کو تاریخ یاد کرنے بھی مشکل نہیں ہوگی آپ ڈیٹس بھولیں گے نہیں سٹڈنٹس کو مسئلہ تھا ڈیٹس بھول جاتے ہیں مطالعہ پاکستان میں تو یہ بھی مسئلہ حل ہو گیا آپ کے ڈیٹس کا بھی مسئلہ حل ہو گیا کیونکہ میں نے بلکل ترتیب سے ایم سی گوز بنائے ہیں اپ ڈیٹس بھی نہیں بھولیں گے تو یہ موسٹ ایم سی گوز ہے آپ نے یہ لازمی میرے چینل کو سبسکرائب کر دیا اگر آپ میرے چینل پر نئی ہوئے ہیں تو سب سے پہلے میرے چینل کو سبسکرائب کریں کیونکہ میری نیکسٹو ایمپورٹ ویڈیوز اور نوٹس کی وہ آپ تک پہنچیں گے پار ٹو آئے گا اس کے بعد تو پلیز سب سے پہلے میرے چینل سبسکرائب کریں بیل آئیکن پر کلک کر دیں اور میرے چینل کو اس ویڈیو کو لازمی شیئر اور لائک کریں اوکے جو ہمارا فرس ٹائم سی کیوز ہے صداد ڈائنیسٹی was founded by خزر خان ٹھیک ہے تو اس میں بیان رکھتی خزر خان نے in 1414 میں نیکسٹ ہے محمد بن قاسم state at مکران محمد بن قاسم state رکا تھا مکران before entering sin sin میں داخل ہونے سے پہلے for one month یعنی کہ ایک مہینے کے لیے رکا تھا state کیا تھا اس نے next sin was concured by محمد بن قاسم in the year محمد بن قاسم نے sin کو فتح کیا تھا 1712 712 میں next in dash defeat یہ پر دو جیسے کے in dash defeated the marheads at the battlefield of پانی پت ٹیک ہے جو marheads کو پانی پت جنگ ہوئی تھی اس میں شکست ہوئی تھی تو ڈیٹ کیا ہے اور کس نے دی تھی تو 1761 میں ہوئی تھی شکست اور احمد شابدالی نے دی تھی شکست اوکے next سرسجید سرسجید احمد خان کی پیدائش ہے 17 اکتوبر 1817 next is کراچی was occupied by the British اچھا کراچی پر British نے قبضہ کیا تھا 1843 میں ٹھیک ہے اور یہاں پر سندھ اگر لکھا جیسے سندھ was occupied by the British تو 1843 ہی آئے گا کیونکہ کراچی سندھ میں آتا ہے okay next سرسجید احمد خان war of independence 1857 میں جو لڑ گئی تھی next is Indian consul act passed 1858 میں next is British East India company abolished British East India company ختم ہو گئی تھی اس کا وجود جو ختم ہو تھا 1858 میں یعنی یہ دونے dates same ہیں Indian consul act passed 1858 میں ہوا اور British East India company ختم ہو گئی تھی 1858 میں یہ بہت آسان طریقے سے میں نے آپ کے لئے MCQ بنائے تاکہ آپ یاد کر سکیں سر سید published causes of Indian revolt یعنی یہ دو MCQ بنتے ہیں وہ یہ بھی پوچھیں کہ causes of Indian revolt کس نے publish کی تھی تو آپ کہیں کہ سر سید احمد خان نے پبلش کی تھی اور کب 1859 میں کی تھی سر سید published loyal mohammed of India تو loyal mohammed of India کس نے published کی تھی تو یہ بھی سر سید احمد خان نے published کیا تھا اسے اور 1860 میں کیا تھا بریٹش occupied پنجاب اب بریٹش نے پنجاب پر کبزہ کب کیا تھا 1849 میں کیا تھا سر سید founded سینٹیفک سوسائٹی یہ دو مرتبہ لکھا گیا سر سید founded اور established سر سید احمد خان نے established جو قائم کی تھی سینٹیفک سوسائٹی 1864 میں کی تھی سر سید احمد خان نے قائم کی تھی اور اگر وہ پوچھے سر سید founded scientific society اسم میں یہ قائم کی اور بنیاد صرف بنیاد رکھی گئی تھی 1862 میں بنیاد رکھی گئی تھی 1862 آپ لکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے تو اور established قائم ہو گئی تھی 1864 میں ہو تھی یہ mc کو زیادہ پوچھا جاتا ٹھیک ہے ھنیکس ہمارے پاس ہندی اردو کنٹرو ورسی سٹارٹی ان ہندو اردو سید اخلاق 1870 میں کیا سر سید 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 احمد خان نے لکھا تھا انڈیان مسلمان انڈیان مسلمان یہ کب لکھا گیا سر سید احمد خان نے 1871 میں لکھا سر سید ایم اے او سکول ایڈ سر سید احمد خان نے قائم ایم اے ایم او سکول ایلی ایٹ ایٹ سیال کوٹ میں پیدا ہوئے تھا اور 1877 میں ہوئے تھے ٹھیک ہے ایم اے او سکول اپگریٹ ایم او سکول اپگریٹ ہو گیا تھا کالیج میں 1877 یعنی سیال لیمک بھال کی پیدائش 1877 میں اور یہ بھی جارت رکھ رکھ ایم او سکول اپگریٹ ہوئا تھا کالیج میں 1877 میں انجومت حمایت اسلام قائم ہوئی 1884 میں ہوئی تھے ٹھیک ہے آل انڈیا کانگریٹ بھائی تمام آل انڈیا جو کانگریٹ کی بنیاد رکھی گئی تھی ڈیش میں اور کس ہجری میں کیا سال تھا پہلے ہم بتائیں گے اے او ہوم نے اس کی بنیاد رکھی تھی ٹھیک ہے اور کس ہجری میں 1885 میں ٹھیک ہے اوکے سر سید محمد دن education conference سر سید احمد خان نے کائم کیا تھا محمد education conference جو ہوئی تھی 1886 میں ہوئی تھی conference سر سید got the title of sir سر سید احمد خان کو title ملا تھا sir British government کی طرف سے پیدا ہوئے اور become the secretary general of muslim اور یہ بنے تھے secretary general muslim in لیا کے دل خان پیدا ہوئے تھے ان کی پیدا 1895 کی ہے اور انہوں نے جب become secretary general of muslim تو اس کا right answer 1936 میں وہ secretary general بنے تھے مسلم کے next partition of bengal was occurred in 16 october 1905 میں ہوئی تھی یہ کافی پڑھا ہوگا آپ نے مسلم league was in December مسلم league قائم ہو تھی 1906 میں next indian consulate mint morale reforms جو indian consulate mint morale reforms was enacted into line جو enacted into 1909 جو کلاتا ہے next قائد عظم joined مسلم league in 1913 next incident of خانپور occurred incident جو خانپور ہوا تھا 1913 میں incident یہ واقعہ ہوا تھا خانپور کا 1913 میں ہوا تھا اور یاد رکھے کہ قائد عظم نے مسلم league بھی 1913 میں جو ائن کی تھی اور یہ خانپور کا واقعہ بھی 1913 میں ہوا تھا اس طرح آپ کو easy ہو گا یاد کر نا اس سے میں نے ترتیب سے بنائے تا کہ آپ آسانی سے یاد کر سکیں world war one start ڈیش world war one start 1914 میں ٹھیک ہے اور world war one end اس کا خط احتدام کب ہو تھا 1918 میں یہ 4 سال تک چلی تک چار وقف ہے نیکس لاؤگ ڈاؤن پیک ڈواز سائن لاؤگ ڈاؤن جو پیک مہیدہ ہوا تھا لکھ ناؤ جو مہیدہ ہوا تھا 1916 میں ہوا تھا نیکس مہنے پاس ہے علی برادر نے بنیاد رکھے تھی خلافت موومنٹ یہ پوچھا جاتا خلافت موومنٹ تو اس کی بنیاد کس نے رکھی تھی تو آپ کو یاد رکھ ہے علی برادر رکھے تھی بنیاد اور وہ لاؤنج کب ہوئی تھی 1919 میں ٹھیک ہے اور رول ایکٹ کیم انٹو آپ رول ایکٹ بھی آپ رول ایک ہوا تھا یہ دونوں انسیڈن ایک تاریخ ہیں تو یہ دونوں چیزیں ایک تاریخ یاد ہو جائیں گے آپ کو جلدی علامہ اقبال جوائن مسلم league علامہ اقبال نے جوائن کیا تھا مسلم league 19 22 میں چوری چورہ انسیڈن ٹوک پلیس یہ انسیڈن واقعہ ہوا تھا 19 22 میں یعنی کہ یہ آپ کو یاد رہے گا انشاءاللہ علامہ اقبال نے مسلم league بھی 19 22 میں جوائن کی تھی اور یہ واقعہ بھی 19 22 میں ہوا تھا لیاقت علی خان مسلم league ان لیاقت خان نے جوائن کی تھی مسلم league ان 19 23 میں آپ نے جوائن کی تھی سائیمن کمیشن آرائیف سائیمن کمیشن کی آمد ہوئی تھی 13 فروری 19 27 میں ہوئی تھی سائیمن کمیشن کی دہلی پرپوزل دہلی پرپوزل قائم ہوئی پرپوزل سوری پرپوزل قائم ہوئی دہلی پرپوزل 19 27 میں ہوئی نیکس نہرو ریپورٹ جو نہرو ریپورٹ پرپوزل ہوئی تھی نہرو ریپورٹ پرپوزل پرپوزل آگست 19 28 میں کی یہ بھی آپ کو یاد ہوگا جنا محمد علی جنا نے اپنے پرپوزل کی تھی 19 29 میں یعنی 19 29 میں یہ آپ کو یاد ہوگا خدای خدمتگار موومنٹ قائم ہوئی تھی عبدال غفار خان نے کی تھی دو خدای خدمتگار موومنٹ کس نے قائم کی تھی تو آپ بتائیں کہ عبدالغفار خان نے کی تھی اور کب کی تھی 19 29 میں اب یہ دیکھ لیا گیا دون ایم سی سی بن رہے جینا کے 14 پوائنٹ میں 19 29 میں ہوئے آپ نے پیش کی تھے اور جو خدای خدمتگار موومنٹ میں 19 29 میں قائم ہوئی تھی علام اقبال speech his آلاباد آڈریس علام اقبال جو سپیس کی تھی آلاباد آڈریس کی 19 30 میں یہ آپ کو پتا ہے خاکسار تحریک خاکسار ایک تحریک تھی جو کہ قائم ہوتی 1930 میں بھائی اور کس نے کی تھی علام انیت اللہ مشرقی نہیں کی تھی یہ دونے ڈی سیم آگئے خاکسار تحریک بھی 1930 میں گئی ہوئی تھی یاد رکھے گا بریٹیش پرمی مینیسٹر رمس میک ڈونل آنونس کیا تھا کمیونل اوارڈ یعنی جو اصل تحریک کمیونل آوارڈ کمیونل آوارڈ کو آنونس کیا تھا کب کیا تھا 19 1932 میں کیا تھا کس پر کیا تھا at the end of second round table conference second round table conference के end پر کمیونل آوارڈ کا افتتا ہوا تھا بریٹیش پرائم مینیسٹر نی دیا پمپلٹ now اور never was written in 1933 1933 میں لکھا گیا تھا اور کس نے لکھا تھا چودری رحمت علی now or never 1933 میں ہوا تھا next Congress Ministries resigned from Congress Ministries resigned from their offices تو کب کیا تھا November 1937 میں انہوں نے resigned کیا تھا تو student آپ born اور میں نے 50 MCQ بنائے پار 2 آئے گا میرا تاکہ آپ easily یاد ہو جائیں تو آپ نے دیکھا میں بلکل dates ترتیب سے رکھیں آپ ایک مرتب ریوائز کریں گے مجھے یقین ہے بلکہ آپ کو یاد ہو گئے ہوں گے یہ MCQ مجھے یقین ہے اور please میرے چینل کا بلاج میں subscribe کریں and bell icon click